بسم اللہ الرحمن الرحیم ستمبر بہت ہی زیادہ تصور کیا جا رہا تھا کہ پندرہ تاریخ کو فلائٹس کلیں گی لوگ انتظار کرتے رہے لیکن فلائٹس نہیں کلی وجہ کیا ہے کیوں نہیں کلی اس پر بھی بات کریں گے کہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی لوگوں سے کہ فلائٹس کلنے کے بہت زیادہ چانسز جو تصور کیا جا رہے تھے آج کے دن لیکن نہیں ہو سکے اس کے علاوہ دوب میں کارکنوں سے کام لینے کی پابندی کے حوالے سے بھی بات کریں گے ان سے یہ پابندی ختم کر دی گئی ہے تیسری ڈوز کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ تیسری ڈوز لینا پڑ رہی ہے یا نہیں اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے اور ساتھ میں جو صورتحال ہے جو میں نے تقریباً دو دن پہلے میں لائیو آیا تھا تو ایک لڑکے نے مجھے فون کال پہ بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میں ڈیریکٹلی جا رہا ہوں سعودیہ اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو انشاءاللہ اس تمام باتوں پر آج تفصیلاً بات ہوگی اس کے علاوہ کفیل کے بارے میں بہت پوچھا جا رہا ہے کہ اگر میں اپنے کفیل سے بات کروں تو کیا میں واپس سعودی عرب جا سکتا ہوں اگر میں پاکستان میں ہوں تو اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے کفیل کے حوالے سے کہ آپ کس طرح وہاں پر جا سکتے ہیں ابھی نئے آئے ہیں آپ سب کو بھی اسلام علیکم سب سے پہلے بات کریں گے کہ پندرہ تاریخ بہت اہم جانا جا رہا تھا بلکہ ہم بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو تمام کی تمام فلائٹس کل جائیں گی لیکن انفورچنٹلی ابھی تک اعلان نہیں ہوا ابھی اس وقت ٹائم ہے کوارٹر پاس سکس یعنی چھ بچ کر کوارٹر پاس سکس یعنی سوہ چھ بچ چکے ہیں انگلینڈ کے ٹائم کے مطابق سعودیہ میں اس وقت تقریبا کوارٹر پاس ایٹ ہوں گے یعنی سوہ آٹھ ہوں گے اسی طرح پاکستان میں سوہ دس ہوں گے لیکن فلائٹس کا ابھی تک کوئی پرسان حل نہیں ہے کافی ٹویٹس جو ہے وہ جالی ٹویٹس جو ہے وہ دکھائے جانے ہیں کہ اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے میں آپ لوگوں کی ایک جو جامعہ وہ سٹڈی ہے میں آپ کو بتا دوں بلال اکبر صاحب کو کسی نے ٹویٹ کیا تھا کہ میری چھٹی دن بدن مطلب یہ ہے کہ وقتاں فوقتاں جو ہے وہ بڑھ رہی ہے لیکن ایسا ایک قانون ہونا چاہیے جس کی بنا پر یہ چھٹی ایک سال کی بڑے تاکہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اس چیز سے ہٹ جائے کہ میرا اقامہ ختم ہو رہا ہے کیا ہوگا کیا نہیں تو اس حوالے سے انہوں نے دوبارہ ری ٹویٹ کیا تھا اور اس میں یہ بولا تھا کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور ایک عالی احدیدار سے بات ہوئی ہے تو ہم نے بھی ویکسین کی جو سچویشن ہے وہ بھی کلیر کر دی ہے اور اس پر انشاءاللہ بہت جلد اس کا ریزلٹ آ جائے گا تو وہ اس حوالے سے ٹویٹ کیا تھا لہٰذا اس کا فلائٹ سے متعلق کوئی میرے خیال سے اس کا اس فلائٹ کے جو پابندی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو لہٰذا فلائٹ کے حوالے سے جو بھی بات ہے وہی پرانی بات ہے میں آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہ رہا لیکن پھر بھی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ سبر کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے ایک دفعہ آپ لوگ ضرور یہ خوشخبری بھی سنیں گے سبر کرنا چاہیے کیونکہ وقت بدلنے میں کبھی بھی وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے بلکہ جتنے بھی کمنٹس کر رہے ہیں میں ان تمام سب کو آج یہی کہوں گا کہ یا اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے یہ آج کے کمنٹس جتنے بھی لوگ کریں گے تو ان سے ایک یہی درخواست ہوگی کہ آپ نے صرف ایک فکرہ لکھنا ہے بجائے کسی سوال کے کیونکہ آج کوئی سوال جواب نہیں ہوگا آج صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما یہی ہوگا دوسری بات بتاتے ہیں کہ دوب میں کارکنوں سے کام لینے کی پابندی آج یعنی جون میں جو پابندی لگائی گئی تھی کہ پندرہ جون میں ایک پابندی لگائی گئی تھی کہ کارکن جب بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک کام کریں گے ان پر پابندی تھی کہ ان سے آپ کام نہیں کروائیں گے آج اس کا آخری دن ہے یعنی آج وہ ختم ہوگی یا وہ پابندی ابھی لاغو نہیں ہوگی البتہ آپ کی جتنے بھی رائٹس ہیں آپ کی جتنے بھی حقوق ہیں وہ آپ کو ضرور ملیں گے آج میرا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں لائیو آ جاؤں کیونکہ اگر کوئی خاص خبر نہ ہو تو میں دل نہیں کرتا لیکن میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بھی پھر کسی کو چھوٹتے نہیں ہیں آپ یہی کہیں گے کہ آپ چھپ گئے تھے لیکن میں نہیں چھپا میں تو صرف یہی کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں تک جو سچویشن ہے جو حقیقت ہے وہ آپ لوگوں تک میں پہنچا سکوں اب بات رہی دوسرے بندگی کہ ایک لڑکی نے مجھ سے فون پر بات کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ ڈیریکٹلی اسلام آباد ٹو ریاض اس کی فلائٹ ہوگی اور وہ مجھے وہاں سے فون کرے گا پھر جو بھی ویڈیو بنائے گا وہ بیجے گا میرے ورس اپ نمبر پر لیکن اس نے اگلے دن ہی فون کیا کہ ایجنٹ صاحب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور وہ انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی وہاں پہ نہیں پہنچ سکا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں پورا ہو سکا کیونکہ پاکستان سے اس کو نہیں چھوڑا گیا کیونکہ اس کے ڈوز جو ہے وہ پاکستانی تھے لہٰذا اس کو وہاں سے نہیں چھوڑا گیا ڈیریکٹلی یعنی آپ وائیہ کنٹری جا سکتے ہیں وائیہ کنٹری آپ کسی بھی چائنہ ویکسین ہو جو بھی ویکسین ہو آپ اس پہ جا سکتے لیکن اگر آپ نے پاکستانی ویکسین لگوا ہے تو ڈیریکٹلی فلائٹ آپ نہیں پکڑ سکتے یہ تھی اس کے حوالے سے کفیل کے حوالے سے شورٹ ٹائم کے لیے آیا ہوں کفیل کے حوالے سے بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں کہ اگر میرا کفیل مجھ سے راضی ہو اور میں اسے بات کروں تو کون سا لیٹر مجھے چاہیے ہوگا لیٹر میرے بھائی میری بات سنیں آپ کو کسی لیٹر کی ضرورت نہیں ہے آپ کے کفیل کو جوازات سے کونٹیکٹ کرنا چاہیے دوسری بات یہ کہ جو اصل بات ہے اگر آپ کی کمپنی آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں یا آپ کا کفیل جو کمپنی چلا رہا ہے اگر وہ کمپنی منفیکچرر ہو یعنی وہ ایک پروڈکشن تیار کر رہی ہو ایک چیز برینڈ ہو ایک نام ہو تو وہ پھر آپ کو وہاں کسی بھی طریقے سے آپ وہ ائرپورٹ پر جوازات میں کسی بھی کو وہاں پر اپنے دوسری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ تیسری ڈوز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کافی لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہمیں تیسری ڈوز لگانی ہے یا نہیں بھائی تیسری ڈوز والی بات کو آپ چھوڑے سب سے پہلے فلائٹ کی بات ہے فلائٹ کلیں گی تو آپ جا سکیں گے اگر فلائٹ نہیں کلیں گی تو آپ کو دو کیا چار ڈوز بھی کالے آپ نہیں جا سکتے لہٰذا میں آپ کو یہی ایک مشورہ دوں گا کہ آپ ان ایجنڈ حضرات سے بھی بچ کے رہیں کیونکہ میں کل رات سے دیکھ رہا ہوں کہ صبح جب فلائٹ کی کوئی خبر نہیں آئی کسی نے کوئی بریکنگ نیوز نہیں دی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے بعد سے دبائی قطر اور جتنے بھی کینیا کے ایجنڈ حضرات وہ نکل آئے ہیں اور اب وہ اپنا چورن بیچ رہے ہیں جو وہ پیکج آپ کو دے رہے تھے مطلب وہ دس روپے کا پیکج دے رہے تھے اب وہ آپ سے پندرہ روپے مانگ رہے ہیں یا پھر بیس روپے مانگ رہے ہیں تو میں آپ سب سے یہی ایک گزارش کروں گا کہ دیکھیں اللہ تعالی کے کام جو ہے وہ نرالے ہوتے ہیں اللہ جو بھی کرتے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو وہ اس مسئیبت کو روکے اس لیے ہم وہاں پر نہیں پہنچتے شاید وہاں پر کچھ نقصان ہو ہمارا لہٰذا میں یہی آپ سے کہوں گا کہ آپ پھر بھی سبر کریں انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے کیونکہ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے تو آپ اس چیز پر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ تو میرا کام ہو تو میں کیسے یار جی بلکل بات یہی ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس چیز پر آپ آپ سبر کریں اللہ بہتر کرے گا جو بھی ہوگا انشاءاللہ آخر میں ایک اپیل کریں گے اور آپ سب اس پر میرے ساتھ دیں گے کہ اپیل ہم کریں گے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے مجھے پتا ہے یہ ویڈیو ان تک پہنچنے والی نہیں ہے لیکن اپنا فرض ضرور آپ پورا کریں آپ کا جو فرض ہے وہ آپ ضرور پورا کریں سفیر پاکستان صاحب تک بھی یہ ویڈیو نہیں پہنچیں گی لیکن پھر بھی ہم سفیر پاکستان بلالا اکبر صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے جو کام آپ کے ذمہ ہیں آپ اس پر توڑی توجہ دے جس طرح فواد چودری صاحب نے کہا کہ ہم نے برطانیہ کے جہاز کو یعنی انگلینڈ کے جہاز کو کیونکہ اوورسیز پاکستانی وہاں پہ پسے نہیں ہیں وہ صرف اور صرف ان کو کورنٹائن کیا گیا ہے یعنی وہ صرف بائیس سو پاؤنڈ جمع کر کے یہاں پر آ سکتے ہیں ڈیریکلی فلائٹ میں ان پر توڑا جرمانہ کیا گیا ہے ان کے جہاز آپ نے وہاں پر لینڈنگ کرنے نہیں دیا اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے کیونکہ اگر انگلینڈ میں کوئی بندہ ہو میں کلیرلی بات کروں گا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کے فضل کرم سے میں پوری ڈی ٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن گزارہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر آپ کمپیریزن کریں سعودی عرب کا تو وہاں پر گزارہ بلکل ناممکن ہے کیونکہ وہاں پر ہینڈ تو ماؤت کام ہے یعنی آپ کمائیں گے تو کائیں گے لہٰذا جس طرح آپ نے ان کے جہاز کو لینڈنگ نہیں کرنے دیا اس طرح آپ سعودی عرب بھی کسی سے بات کریں سفیر پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اعلی احدی داران سے بات کریں کیونکہ یہ چیز اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کسی نے کرز پیسے لیے ہوئے ہیں کسی نے اپنے زمینے بیچی ہوئی ہے کسی نے کسی کو کہہ کر ویزا لگوایا ہے کہ میں آپ کو پیسے دوں گا کام کر کے تو ان کے ویزے بھی خراب ہو رہے ہیں ساتھ میں ان کے گھر کے جو مسائل ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں جو کرزیں انہوں نے لیے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں بڑھ رہے ہیں اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں یعنی اس میں سفیر پاکستان کو میں سپیشلی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ سر آپ کائنڈلی کائنڈلی اس مسئلے کو جاگر کریں اور اس مسئلے پر بات کریں کیونکہ بے شک مجھے ہنڈر پرسن یقین ہے اگر آپ ان لوگوں کو ڈبل ٹکٹ بھی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر کوئی بندہ چودہ دن کسی دوسری کنٹری میں گزارتا ہے تو وہ سعودی عرب میں ہی کیوں نہ گزارے وہاں پر ڈیریکٹلی آپ ان کو الاؤ کیوں نہیں کر رہے کیونکہ لوگ پیسے کمارے ہیں دوسرے رستے کے ذریعے وہ آ رہے ہیں ایجنڈ حضرات ان کو لوٹ رہے ہیں تو آپ سے یہی ایک درخواست ہوگی کہ آپ کائنڈلی ان کو صرف اس پر آمادہ کر سکتے ہیں کہ ڈیریکٹلی فلائٹ اگر آ جائے ٹکٹ اگر ایک لاکھ کا ہے تو وہ ایک لاکھ بیس کا بھی لے لیں گے لیکن کورنٹائن پیکج بھی ساتھ میں لے لیں گے لیکن وہ وایا کنٹری سے یا پھر دو ڈائی لاکھ روپوں سے بچ جائیں گے تو یہ ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے پتا ہے ویڈیو آپ تک نہیں پہنچ رہی لیکن ایک ریکویسٹ سے اپنا فرض پورا کر رہے ہیں تمام دوست اس میں کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن صرف یہی کہیں کہ بالکل ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ فلائٹس کلنے کی جو امید ہے وہ ابھی بھی ہمارے دل میں ہوگی اور یہی امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا حامی ناصر ہو شورٹ ٹائم ہے کیونکہ میں بھی خود کہیں جا رہا ہوں لیکن میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے بات کرنا ضروری ہے کیونکہ آج پندرہ تاریخ تھی اور پندرہ بہت زیادہ بہت زیادہ مجھے تقریبا نائٹی فائی پرسٹ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ انشاءاللہ یہ ضرور فلائٹس کلیں گی لیکن انفورچنیٹلی نہیں ہوا لیکن ہم سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے ایک دفعہ پھر ریویو کروالوں کہ فلائٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے اپیل بھی ہو چکی ہے ہماری طرف سے ائرپورٹ سے کس بندے کو واپس کیا گیا لہذا کسی کی باتوں پر کان نہ دھریں کوئی آپ کو ڈیریکلی نہیں لے کر جا سکتا ٹھیک ہے اس کے حوالے کفیل کے حوالے سے بات ہوئی ہے کفیل اگر آپ کئی کمپنی میڈیفیکچرر ہو یعنی وہ ایک پروڈکٹ تیار کر رہی ہو یا پھر برینڈڈ کمپنی ہو تو وہ آپ کو بلا سکتے چاہے آپ ڈرائیور ہو جو بھی ہو آپ کو وہ بلوا سکتا ہے ایک اور امید بھی ہے لیکن اس میں سے صرف اتنا ہے کہ جنہوں نے ایک دوز لگوائی ہے سعودی عرب میں اور ایک پاکستان میں ان کے لیے ایک امید کی کرن ہے لیکن میں تب تک آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے شیئر نہیں کر رہا تھا جب تک وہ میں اس کو خود اس سے میں پروسیجر کا پتہ نہ کر لوں بلکہ آج بھی میں نے ایک ویڈیو ان نئے ویزے والوں کے لیے شیئر کی تھی کہ نئے ویزے والے کس طرح جا سکتے ہیں کیونکہ کافی لوگ ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید نہیں جا سکتے لیکن جو پریکٹیکل کام ہے وہ اماناللہ گوندل صاحب نے ابھی سعودی عرب میں پہنچے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ وہ ویڈیو بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے لہٰذا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو ان کی زبانی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ چلے گئے ہیں اور اس طرح کی کوئی وہاں پر ان کی مطلب اتنی سختی نہیں تھی جتنا ایجن حضرات یا پھر اور دوسرے لوگ آپ کو بتاتے ہیں تو آخر میں ہماری یہی ایک دعا ہوگی مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان حال پر رحم کرے کیونکہ اس وقت ایک ایسی سیچویشن ہے کہ میں پھر آپ کو یہی کہوں گا کہ جن لوگوں کی ضرورت ہے آپ بے شک پہلے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ نہ جائے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں پہلے بھی میں یہی کہہ تھا اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام خراب نہ ہو آپ کا کاروبار خراب نہ ہو تو بالکل آپ وائر کنٹری بھی جا سکتے ہیں لیکن جب بھی جائے تو کسی ایسے کنٹری کے تھو جائے کہ وہاں کسی چانسز آپ کے زیادہ ہو کیونکہ کبھی بھی کہیں بھی فلائٹس جو ہے وہ کینسل ہو سکتے ہیں باقی آپ کی اپنی مرضی ہے میرا مشورہ یہی ہوگا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دوست نے کومنٹ کیا ہے وہ کہہ رہے کہ جی جناب ایک دوست نے کومنٹ کی ہے کہ 23 ستمبر کو کھلے گی اللہ کرے کہ 23 کو نہیں کل کھل جائے ہماری دعا ہوگی لیکن اللہ آپ بلا کرے بہت شکریہ جناب اچھا جناب کومنٹس کی طرف توڑے آتے ہیں عمران خان کی حکومت سر عمران خان کی حکومت کا کیا کرے ہم دیکھیں بجائے اس کے کہ ہم کسی کے خلاف بات کریں اس کی جگہ اگر ہم یہ لکھ دیں کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کر دے تو یہ بہتر ہوگا میرا ٹائم ہوا چاہتا ہے کیونکہ میں جانا ہے کسی جگہ پر اس لیے توڑے سے ٹائم کے لیے شورٹ ٹائم کے لیے آپ لوگوں کے پاس آیا تھا آپ لوگوں اس کے ساتھ ملاقات ہوئی آپ لوگوں سے گب شب لگی انشاءاللہ انشاءاللہ دوبارہ یہی کہوں گا کیونکہ یہ پندرہ تاریخ جو تھی یہ بہت زیادہ اہم جانی جا رہی تھی لیکن نہیں ہوا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے بارحال کہنے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے کیونکہ وقت اور رنگ بدلنے میں کچھ ٹائم نہیں لگتا لہذا انشاءاللہ ویٹ کریں تب تک جب تک کوئی دوسری اپ ڈیٹ نہیں آ جاتی انشاءاللہ کل دوبارہ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اور جو میں نے بات کی کہ ایک دوس جن لوگوں نے لگوائی ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ سیونٹین تاریخ کو یعنی کل سولہ تاریخ ہے پرسو ستارہ تاریخ کو ایک آدمی نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ ڈیٹیلز بتائے گا کہ کس طرح وہ وہاں پر پہنچا ہے تو انشاءاللہ وہ طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جنہوں نے ایک ایک دوس لگوائی ہے اگر کسی نے لگوائی ہے سعودی عرب میں تو میرے خیال سے تقریباً 30% لوگ ہیں جنہوں نے سعودی عرب میں ایک دوس لگوائی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے شاید کسی کا بلا ہو اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ کل دوبارہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ